بینائنس کو بھارت میں جرمانہ ہو گیا ہے دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسینج بھارت کو دو اشاریہ دو پانچ ملین ڈالر کا جرمانہ بھرے گی اور پھر اس کے بعد وہاں کے قوانین کے مطابق کام کرے گی کیوکوین ایکسینج کو بھی جرمانہ ہوا ہے اور وہ بھی اس کی ادائیگی کے بعد بھارت میں کام کر سکے گی اس تمام صورتحال کا بھارت کی کرپٹو انڈسٹری اور وہاں کی مقامی ایکسینجوں پر کیا اثر پڑے گا آج کی ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دنیا کی سب سے بڑی ایکسینج بانائنس پر بھارت نے دسمبر دوہزار تئیس میں کام کرنے پر پابندی لگائی تھی بھارت نے یہ موقف اپنایا تھا کہ بائنانس انٹی منی لانڈرنگ قوانین کی پاس تاری نہیں کر رہا بھارت نے مقامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی نو بیرونے ملک ایکسینجوں کو تب شوکاز نوٹسز جاری کیے تھے ایف آئی ایو یعنی فائنینشل انٹیلیجنس یونٹ نے الیکٹرونکس اور انفورمیشن ٹکنالوجی کی وزارت سے ایکسینجز تک آن لین رسائی روکنے کا مطالبہ بھی کیا تھا اور بعد میں ان ایکسینجوں کو بھارت کی مقامی مارکٹ سے ہٹا دیا گیا تھا مئے میں بائنانس نے بھارت میں فائنینشل انٹیلیجنس یونٹ کے ساتھ کب کو ریجرسٹر کیا تھا اور اب ایف آئی ایو نے بائنانس کو ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے جس کے مطابق بائنانس کو بھارت میں کام کرنے سے پہلے دو اشاریہ دو پانچ ملین ڈالر کا جرمانہ بھرنا ہوگا یہ جرمانہ بائنانس کو دسمبر دوزار تیس سے پہلے بھارت میں کام کرتے ہوئے انٹی منی لانڈرنگ قوانین کی پاسداری نہ کرنے پر کیا گیا ہے اب بائنانس جب یہ جرمانہ بھر لے گا تو باقی زابطے پورے کرنے کے بعد مقامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے یہ ایکسینج پھر بھارت میں آرام سے کام کر سکے گی FIU کے ڈائریکٹر ویویک اگر وال کے مطابق بائنانس کی پچھلے مہینے سے سیکروٹری کی جا رہی تھی اور ان کے نمائندے بھی FIU کے سامنے پیش ہوئے ہیں لیکن کرپٹو انڈسٹری کو ہونے والے جرمانے اور ٹیکس ان کی شفافیت کا ہرگز ثبوت نہیں مانے جا سکتے کرپٹو کرنز کی شفافیت اور قانونی حیثیت کا تائین صرف قانونی ضابطے پورے ہونے کی صورت میں کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں عطمی فیصلہ ارکان پارلیمنٹ اور پالیسی سازوں نے قوانین بنا کر کرنا ہے بھارت میں صارفین کو سہولیات فرہم کرنے والی تمام کمپنیوں سے بنیادی تقاضی یہی ہے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں اس کا کرپٹو انڈسٹری کو لیگل کرنے کے بعد فیصلے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ تھے ویویک اگر وال کے خیال وہ قانون کی پاسداری پر زور دیتے ہیں اور جبکہ لیگلائز کرنے کو ٹوٹلی وہ قانون سازوں کا کام کرتے ہیں اب دوسری طرف کرپٹو ایکسینج کیو کوئن بھی ہے جس نے مارس میں فیو کے ساتھ خود کو ریزیسٹر کیا تھا لیکن اسے بھی چونتیس لاکھ پچاس ہزار بھارتی روپے کے جربانے کا سامنا ہے اب بھارت میں کام کرنے کے لیے ڈیجٹر ایسٹ سرویس پروائیڈرز جن میں کرپٹو ایکسینجز بھی شامل ہیں انہیں فیو کے ساتھ ریزیسٹر ہونا ہوگا اور انٹی منی لانڈنگ قوانین کی تعمیل کرنا ہوگی بائنینس اور کیو کوئن کے لیے یہ جرمانے ہیں تو سزا لیکن اس سزا میں بھی اچھا ہی چھپی ہوئی ہے یہ بھارت میں کرپٹو ایکسینجوں کی ریگولیشن کی طرف پہلا بازابتہ قدم ہے اس کے ساتھ ایک مثال بھی قائم ہو گئی ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ کس طرح بیرون ملک کی ایکسینجز بھارت کے قوانین کے سامنے سرنڈر کر کے اور ان کی پاسداری کر کے یہاں پر کام کر سکتی ہیں سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ بھارت اپنے ملک میں کرپٹو ایکسینجوں اور ان کی سرگرمیوں پر سیدھے سادھے کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگانے جا رہا البتہ اس اقدام سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بھارت پابندیوں اور بین کی بجائے ان کو مقامی قوانین کے دائرے میں رکھنا چاہتا ہے ان ایکسینجوں کے لیے کام کرنے کے لیے لیگل فریم ورک دینا چاہتا ہے یہ ایک بڑی اور حوصلہ افضاء خبر ہے کیونکہ بھارت میں لوگوں کی اچھی خاصی بڑی تعداد کرپٹو میں انوالڈ ہے بھارت کی طرح باقی ممالک میں بھی ایسا ہی ہوگا کہیں دیر سے ہوگا اور کہیں جلد ہو جائے گا ہر ملک اپنے مقامی فینینچل اور انٹی منی لانڈنگ قوانین کے مطابق کرپٹو ایکسینجوں کو کام کرنے پر مجبور کریں گے اب ایسا کرنا کرپٹو انڈسٹری کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ کس طرح سے اس میں جنون گروہ تھائے گی آرام سے لوگ اس میں پھر انٹری بھی دے سکیں گے اور کرپٹ لوگوں کا یہاں پر آنے کا راستہ بھی رکے گا اب بائنینس اور کیوں کوئنگا بھارت کی مارکیٹ میں واپس آتے ہیں تو انڈیا کی اپنی مقامی ایکسینجوں وزیر ایکس اور کوئن ڈی سی ایکس پر اس کا کیا اثر ہوگا ان کا بزنس کیسے متاثر ہوگا تو اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ بائنینس جیسے بڑے کھلاری کے آنے کے بعد بھارت کی مقامی ایکسینجوں کی پریشانی میں اضافہ ہوگا بھارت کی کرپٹو انڈسٹری دو ہزار بائیس سے مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے جب حکومت نے 30 فیصد ٹیکس آئید کیا تھا اور جبکہ ہر کرپٹو ٹریڈ پر ایک فیصد ٹیکس فصولی الگ ہے بھارت کی کرپٹو انڈسٹری سے ٹرلک رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ بائنینس دنیا کے سب سے بڑے لیکوڈ ریزارفز اور کرپٹو ٹوکنز رکھتی ہے اور یہاں پر سب سے زیادہ ٹوکن لسٹنگز کی ورائیٹی بھی موجود ہے اور اس حیصلے کے بعد امکان یہی ہے کہ ٹریڈرز کی بڑی تعداد بائنینس کا واپس رخ کرے گی اور اس سے مقامی ایکسینجوں کو نقصان ہی پہنچے گا کچھ لوگ اس سے تھوڑا مختلف بھی سوچتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ بائنینس اگر بھارت کے قوانی اور ذابطے پورے کر کے کام کرتی ہے تو اس کے ذریعے ہونے والی فائنینشل ایکٹیوٹی کا بھارت کی کرپٹو مارکیٹ کو فائدہ ہی ہوگا بائنینس بائنینس پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ نے دیکھا ہو نوڑ کیا ہو تو وہ عالمی سطح پر فائنینشل اداروں کے نشانے پر ہے کینیڈا کی بھی انصداد منی لانڈرنگ ایجنسی نے مائے میں بائنینس پر انٹی منی لانڈرنگ قوانین کی خلاف فرضی پر ترتالیس لاکھ اسی ہزار ڈالر کا جرمانہ بھی کیا تھا بائنینس کے سابق چیف ایگزیکٹیو چینک پینک زاؤ کو بھی مائے میں امریکی ڈسٹرک جج ریچرڈ جونز نے منی لانڈرنگ کے خلاف ملکی قوانین کی خلاف فرضی کرنے کا جرم قبول کرنے کے بعد چار مہینے قید کی سزا سنائی تھی سی زیڈ کو بائنینس کے سی ہی او کا عہدہ بھی چھوڑنا پڑا تھا اور انہیں چار اشاریہ تین بلین ڈالر کا جرمانہ بھی ہوا بائنینس کے ان تمام بڑے ایشوز کرائسس اور کیسز کو اس چینل پر ہم تفصیل سے کور کرتے آئے ہیں سزا اور جرمانہ اسی لئے قبول کیا ہے تاکہ امریکہ میں بائنینس کام کرتی رہے اسی لئے وہ منظر نامے سے بھی خود پیچھے ہٹ گیا اب بھارت میں بھی بائنینس جرمانہ تو بھر رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی کی ہوگی یا انہوں نے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہوگا یا انہوں نے قانون کی پاس ذریعہ کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی لیکن اب بازابتہ قانونی فریمورک میں رہت ہوئے بائنینس اگر کام کرے گی تو دنیا کی ایک بڑی عبادی والی کرپٹو مارکٹ میں وہ اپنے قدم پھر پاپس جمع لے گی تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ایسے ہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کومنٹ میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگا کریں اور چینل اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ مہربانی بھی کر دیجئے اس کے علاوہ آپ مجھ سے ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایکس چل رہا ہوتا ہے تو میں جواب ضرور دیتا ہوں ویسے چل ہی نہیں رہا ہوتا تو اکثر کئی دفعہ وہاں پر جا کر ماجونسی کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے اور اب میں ایرینہ میں بھی موجود ہوں ایرینہ کیا ہے اس کو کیسے جوائن کرنا ہے وہاں پر کیسے کام کرنا ہے اس کے اوپر میری ڈیٹیل سے ویڈیوز موجود ہیں کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہاں پر شاید ان کو ایرینہ اکاؤنٹ کی ویڈیفیکیشن کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ اس کا تو مجھے بالکل اندازہ نہیں کیونکہ کافی زیادہ لوگوں کی تازہ سمپل اسی پروسیجر سے ایرینہ ڈاٹ سوشل کو ایکسیس کر کے اور ٹویٹر سے وہاں پر اپنا اکاؤنٹ کو آتھرائز کر کے وہاں پر آ چکی ہے اور اچھا کاسا کام کر رہی ہے تو اس میں اگر آپ کے اینڈ سے کوئی پرابلم ہے تو پتہ نہیں ورنہ ایرینہ پر کافی زیادہ جو لوگ آئے ہیں یا نئے لوگ جتنے بھی آ رہے ہیں پر دنیا سے وہ سمپلی ایسی طریقے سے اس کو جوش کرتے ہوئے آ رہے ہیں باقی وہاں پر موجود دوستوں سے میں رابطہ میں بھی رہتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پر رابطہ اچھا خاصا چل رہا ہے اور کچھ وہاں پر لوگوں کی انٹسپیشن بھی ہے کہ ایرینہ ٹوکن کے لانچ کے والے سے تو اس کے اوپر بھی ورک جاری ہے کچھ پلیننگ کر رہے ہیں جلد آپ کو مزید بھی اس کے والے سے اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ